اسلام علیکم فرنٹس و آگتہ آپ کا اس یوٹیوب سینل جے کے سٹیڈی مٹیریل میں اللب 2022 کا کشمیر یونیورسٹی میں انٹرنس ٹیسٹ ہو چکا ہے اب باری ہے بھی اللب انٹرنس ٹیسٹ کی اب یہاں پر سیل بس موسیلی سیم رہتا ہے اس لیے جو پیٹرن ہے یا جو کوسٹنز ہیں وہ بھی موسیلی سیم ہی رہتے ہیں پھر تو میں یہاں پر آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہاں پر کوسٹنز پوچھے گئے ہیں اور ویسے ہی کچھ پیٹرن چینج کر کے آپ کے کوسٹنز بھی پوچھے جائیں گے تو آپ نے اس طریقے سے ایک دو دن جو ہے اچھے طریقے سے دیکھنے ان کوسٹنز کو اور اس ویڈیو کو پورا دیکھنا کیونکہ میں نے یہ آپ کے لیے پورا پیپر سالو کیا ہے اور آنسر کی کے ساتھ سے دو تین کوسٹنز غلط بھی ہیں وہ بھی بتاؤں گا کہ کون سے کوسٹنز جو ہیں وہ ٹھیک ہیں اور جو اللب 2022 کے سوڈرن سے ان کے لیے ایکسپیکٹڈ کٹ آف کیا رہ سکتا ہے اس ویڈیو کو ان تک دیکھنا اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اس کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ ہر امپورٹن اپ ڈیٹ آپ کے اس چینل پر ملتی رہے نوٹفیکیشن آن رکھنا آپ کے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو ہوگا اس لیے اب تک پہنچ پائے گا کوسٹن نمبر ون یہاں پر سٹارٹ میں جو کوسٹنیں وہ ہسٹری کے ہیں جیسے یہاں پر کوسٹن پوچھا گیا ہے کہ فرسٹ بیٹلا پانی پتھ جو ہے وہ کب فارٹ ہوئی 1526 اب ایسے ہی اسی کے ریلیٹڈ آپ کو کوسٹن پوچھ سکتے ہیں پانی پتھ کے ریلیٹڈ کوئی بھی کوسٹن پوچھا جا سکتا ہے تو اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کوسٹن کس طریقے سے کتنے مطلب پوچھے جاتے ہیں زیادہ ہمیں ہسٹری میں دیپ تو نہیں جانا پڑتا یا کیا کچھ کرنا ہوتا ہے ایسے ایسے مطلب یہ جو ہسٹری ہے نا آپ کا جیسے انڈین ہسٹری آپ کو سیلوس میں ہے ہسٹری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہسٹری پورا پڑھنا ہے ہسٹری کا مطلب آپ نے ایس پر جنرل نالج کوسٹن پڑھنا ہے دیکھو فرسٹ بیٹلا پانی پاس یہ جنرل نالج کا کوسٹن بنتا ہے ہسٹری کا تو 1526 میں یہاں پر ہوا تھا تو ایسے اس کا کریکٹ آنسر بھی یہی ہے اسی طریقے سے یہاں پر سیکنڈ کوسٹن سیکنڈ کوسٹن ایس پر آنسر کی یہاں پر غلط ہے یہاں پر پوچھا گیا ہے فرسٹ گورنل جنرل آف انڈیا تو یہاں پر آنسر کی میں انہوں نے ویرن ہیسٹنگ بتایا ہے ایکچل میں ویرن ہیسٹنگ فرسٹ گورنل جنرل بنگال کا تھا مگر یہاں پر جو کوسٹن ہے وہ انڈیا کا پوچھا گیا ہے تو یہ بات میں کریکٹ کیا جائے گا جو اس کا رائٹ آنسر ہے وہ بنتنگ ہے اپشن اے اس کا ایکچل میں رائٹ آنسر ہے تو ایسے ہی آپ کو بھی کوسٹن پوچھے جائیں گے جنرل نالج کے حساب سے جو بھی بی ایل ایل بی کے سوٹ ڈنٹ ہیں اب یہاں پر آپ دیکھیں جو نیکسٹ کوسٹن ہے رولر جو ہے جس نے انٹرڈوس کیا دینِ الٰہی اس کا نام ہے اکبر اوپشن ڈی اس کا رائٹ آنسر کوسٹن نمبر فور انڈین نیشنل کانگرس نے اڈاوپ کیا قوٹ انڈیا ریزولوشن تو وہ کیا نائنٹین فورٹی ٹو میں کوسٹن نمبر فائف تو کوسٹن نمبر فائف جو یہاں پر دیا گیا ہے کون سا مطلب ایسا ہے سیمن کمیشن جو ریپورٹ ہے جو بھی ایسا کوسٹن پوچھے جو ریپورٹ کے بارے میں آپ نے یہ یاد لکھنا ہے گورمنٹ ایکٹ جو ہے گورمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 باقی جو ایکٹ ہیں وہ اتنے اس میں نہیں آتے کوسٹن نمبر سکس یہاں پر آپ دیکھیں سیکیولر جو ہے وہ انسرٹ کیا گیا پرم بل میں کون سا امینڈمنٹ لگا تو وہ تھا 42nd constitutional amendment act کوسٹن نمبر سیون under the indian constitution the member of the council of ministers are collectively responsible to تو یہاں پر جو ہے وہ کس کے responsible ہیں council of ministers council of ministers جو ہیں وہ لوگ سبا کے member ہوتے ہیں اس لئے رائٹ آنسر جو ہے لوگ سبا ہے اب یہاں پر کون سا پارٹ ہے وہ ڈیل کرتا ہے فنڈامینڈر رائٹ تو فنڈامینڈر رائٹ جو ہے وہ تھرڈ بارٹ ہے جو فنڈامینڈر رائٹ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے فورت پارٹ جو ہے وہ ڈریکٹیو پرنسپل سٹیٹ فالسی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے تو ایسے آپ نے ان کو بھی یاد رکھنا ہے کون سا پارٹ کس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے تو کوسٹن نمبر نائنڈ یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر پولٹیکل کے کوسٹن سٹارٹ ہوئے تو میں آپ کو بتانا بول گیا تو پولٹیکل کوسٹن بھی زیادہ ہے بھی نہیں ہوتے وہ بھی جنرل نالج ٹائپ ہوتے ہیں تو یہاں پر کون سا بندہ ہے جو کمپیٹنٹ ہے جو ایشو کرتا ہے اورڈننس آب ان انڈیا وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے پریزیڈنٹ ہی سب ہی کچھ کرتا ہے کوسٹن نمبر ٹین جو ہے وہ امانگ دا فالوینگی اس کال فرسٹ لا آفیسر آف کنٹری یہ کوسٹن ہی بار بار پوچھا جاتا ہے ٹارنی جنرل جو ہے وہ ہی مطلب کہلاتا ہے فرسٹ لا آفیسر آف کنٹری کوسٹن نمبر ٹیون جان سینت سٹارٹ ہوئے ہیں تو یونٹ آف میجرمینٹ آف ڈسٹنسÍ ستار فرم دا ارتھ تو وہ اسے کہتے ہیں لائٹیئئر کوسٹن نمبر ٹویل ڈیش 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 ابزابدہ یہاں پر الٹرواب ولٹ جو ہی اٹھ مالس ورن جو اسکا میں کرتا ہے اس سوکر م حال ہی کی کرتا ہے وولڈ ورڈ کا شگر والد جو ہے وہ کوبا ہے کوسٹن نمبر سکسٹین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے کون سان جو ہے وہ ڈریکٹ ٹیکس نہیں ہے اب دیکھیں انکم ٹیکس جو وہ ڈریکٹ ٹیکس دینا پڑتا ہے ویل ٹیکس بھی ڈریکٹ دینا پڑتا ہے ویلی اڈی ٹیکس جو وہ ڈریکٹ نہیں دینا پڑتا ہے وہ ہم اس کو کہتے ہیں انڈریکٹ ٹیکس کتنا سمپل کوسٹن پوچھا گیا ہے جی ڈی پی جو ہے وہ مطلب ہم کسے کہتے ہیں گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کو کہتے ہیں جی ڈی پی جو جی ایس ٹی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گوڈز انڈ سروس ٹیکس جی ایس ٹی جو ہے وہ اسٹیبلش کب ہوئے انڈیا میں ٹو تھاؤزن سکسٹین میں ہوا جی ایس ٹی انڈیا میں اسٹیبلش ایکنومکس کے بہت ایزی کوسن یہاں پر پوچھے گئے ہیں ہمارے پاس بہت پیسہ دینا پڑتا ہے کچھ تھوڑی سی چیزیں لینے کے لئے تو اس کو انفلیشن بولتے ہیں انفلیشن بولتے ہیں جو ویلیو آف منی ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے کیونکہ زیادہ پیسہ دینا پڑتا ہے ویلیو ڈاؤن ہے اس لئے کچھ ہی چیزیں ہم ہرید سکتے ہیں تو اس کو ہم انفلیشن کہتے ہیں اب نیکس کوسن ہے ٹوانٹی ون یونیورسل بلڈ گروپ کسے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اے بی اے بی جو ہے وہ یونیورسل بلڈ گروپ ہے تو بی جو ہے وہ میرا بلڈ گروپ ہے اگر کسی کو نیڈ ہو تو بتا دینا کوسن نمبر ٹوانٹی ٹو کوویڈ ویسین انڈیا میں سب سے پہلے کون سی تھی مین جو تھی وہ تھی اپشن بی اس کا رائٹ آنسر ہے ان کوسن نمبر ٹوانٹی تھری کوسن نمبر ٹوانٹی تھری میں پوچھا گیا ہے مدر آف مارڈرن جنیٹکس کون ہے تو اس کا رائٹ آنسر مینڈل ہے مینڈل اس کا رائٹ آنسر ہے ریٹی اس دا فل فارم فار ریٹی ہم کسے کہتے ہیں یہ بھی سائنس کا کوسن ہے یہاں پر دیکھئے ریورس انڈیجن ٹیسٹ تو اس کا رائٹ آنسر بنتا ہے اپشن سی بنتا ہے اس کا رائٹ آنسر اپشن سی ہے ویچ مگدہ فالوینگ اس دا لانگسٹ بون ان ہیومن باڈی فیمر جو ہے وہ لانگسٹ بون ہے باڈی کی وہ ہوتی ہے جو ہماری کس کو ہم کیا بولتے ہیں فارس امپل یہ ایک انسان ہے یہ اس کی جو یہ والی بون ہے یہاں پر اس کی لیک سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ فیٹ ہے یہ والی جو بون ہے اس کو لانگسٹ بون کہتے ہیں فیمر جو ہے وہ کہلاتا ہے کرنٹ افیر کے کچھ کوسٹن یہاں پر کوسٹن نمبر ٹوانٹی سکس تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پادمہ بوشن آوارڈ فار جیئر ٹو تھوزن ٹوانٹی ٹو پبلک افیر میں کس کو ملا تو جتنے بھی بی ایل ایل بی سٹرنٹ سے جتنے بھی پادمہ بوشن آوارڈ جو ہیں ان کو تھوڑا اچھے طریقے سے دیکھیں ٹو تھوٹرن ٹوانٹی ٹو میں جیسے یہاں پر پبلک افیر کے بارے میں پوچھا باقی بھی آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھو کہ کہاں پر کون کون سا آوارڈ دیا گیا ہے اب یہاں پر کوسٹن پوچھا گیا ہے یہاں پر کہ کون سا جو ہے یہ مطلب کپ ہیں کوئی تو اس میں سے ٹینس کا ساتھ نہیں جڑتا ہے یہ سب ٹینس کے ہیں تھوامس کپ جو ہے وہ یہاں پر ٹینس کا نہیں ہے کوشن نمبر ٹوانٹی ایٹ ویلیم ڈیلر ایمپل کی جو فیمس بک ہے وہ کون سا ہے سیٹی آف ڈیجنس ایسا ہی کچھ ہے کوشن ٹوانٹی نائن لیٹریچر میں نوبل پرائز ٹو تھوزن ٹوانٹی وان میں کس کو ملا تو دیکھو یہاں پر اپنی لیٹریچر کا بھی دیکھنا ہے اکنومکس کا بھی دیکھنا ہے پیس کا بھی دیکھنا یہ چیزیں یاد رکھنا کس کو کون سا ملا ہے اب یہاں پر کوشن پوچھ رہا ہے کہ ٹو تھو تھوزن ٹوانٹی ٹو ایلیمپک کس کنٹری نے ہوسٹ کیا مطلب کہاں پر ہوا ہے وہ ہوا چائنہ میں ویچ آف ڈی فالوینگ ڈیسٹک اس ٹاپ ڈیسٹک گوڈ گورننس انڈیکس میں کون سا آیا تو وہ آیا جمع ہوا آیا تو کوشن نمبر تھٹی ٹو جو ہے which among the following country has the world longest جو میٹر نیٹو ایکچوال میں یہاں پر جو کی پی برازیل آیا ہے تو کریکٹ آنسر اس کا ایکچوال میں چائنہ ہے کیونکہ چائنہ کا ورل لانگسٹ میٹر نیٹو نیٹوک ہے کوشن چینج ہو جائے گا وہ بھی کی پی تھرٹی تھری ان دیر ٹوزن ٹوانٹی ٹو ورللوینگ ایشیوڈ ویڈ لائیف کنسرویشن بارن تو پروٹیکٹ دول تو ہٹ دہ 3 ٹریلین ڈالر مارکٹ کے اب تو 3 ٹریلین ڈالر مارکٹ کے اب جا وہ ایپل کمپنی نے یہاں پر کیا کمپلیٹ پہلی کمپنی بنی ان کوسن 35 بچمکدہ فالوگ سٹیٹ اس گوئنگ تو بیلڈ انڈیا فرس جیالجیکل پارک مدیہ پردیش میں انڈیا فرس جیالجیکل پارک بننے والی ہے اب یہاں پر کچھ کیمپیوٹر کے کوسن پہلیٹ 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 پہل کس کے برابر ہوتا ہے ون ٹیرابائٹ ہوتا ہے تھاؤزن گیگا بائٹ کے مطلب ون تھاؤزن جی بی کے برابر ہوتا ہے ون ٹی بی سکینڈری سٹوریج ڈیوائس ان میں سے کون سی نہیں ہے دیکھو سکینڈری سٹوریج مطلب ہم جس میں سٹوریج رکھتے ہیں ہم کسی میں ویڈیو یا اپنا سٹریڈی مریہ کوئی چیز بھی رکھتے ہیں تو یہاں پر سب میں پینڈ رائیو ہارڈیس اگرام کیچی某ی میرو کیاتے ہیں اس میں ہم نہیں رکھتے تو یہ نہیں ہے کوئیت يا پوری ہم پر ہم مہ Assistant آپ نے ایک مقن umm ensitive سپیلنگ بتانے ہیں ان میں سے کون سے جو ہیں سپیلنگ کوریکٹ ہیں کوسٹن نمبر فورٹی سکس کی بار یہ تو یہاں پر ریزنگ بہت زیادہ ایزی ریزنگ پوچھا گیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کوسٹن پوچھے گئے ہیں ریزنگ کے آپ کو بھی لگتا ہے بھی اللب کے سوڈرنٹ کو بھی ایزی کوسٹن پوچھ جائیں گے یہ تو اللب کے سوڈرنٹ ہیں گریجویشن لیول آپ تو ٹویلت لیول کے ہو کوسٹن پوچھا گیا ہے اگر یہاں پر ایک سیریز دی گیا 21, 23, 27, 33 تو یہاں پر نیکسٹ کیا آئے گا تو یہاں پر آپ نے تھوڑا دیکھنا ہے اس کو کیسے کیا ہے انہوں نے 21 تھا تو کب 23 بنا جب انہوں نے پلاس 2 کیا تو 21 پلاس 2 کیا تو 23 بنا ایسی جب 23 تھا تو اس کو پلاس 4 کیا تب کیا بنا 27 تو جب 27 تھا تب اس کو پلاس 6 کیا تب جا کے 33 بنا مطلب 2, 4, 6 یہ انہوں نے even نمبر 8 کیا ہے ایسی جب 33 آیا 33 کو ہم ایڈ کریں گے 8 کے ساتھ کیونکہ 246 کے بعد 8 آئے گا تو یہاں پر 41 آنسر رائٹ بنے گا تو ایسی جب ہم نیکسٹ کوسٹن پر جائیں گے کوسٹن نمبر 47 وہ بھی زیادہ ٹوف نہیں ہے تو یہاں پر انہیں بولا ہے اگر ہماری پاس سیریز بنتی ہے AZ, BY, C, X, D کے ساتھ کیا آئے گا تو یہاں پر انہیں کیا کیا A یہاں پر پہلا وڈ Z انڈ والا اس کو رکھا ہے B پھر اس سے کم آئے Y پھر جو C تھا اس کو X لے کے آئے جب D تھا تو W آئے گا یہاں پر W, X, Y, Z A, B, C, D تو اس طرح سے یہ بنتا ہے تو یہاں پر W آئے گا تو کوسٹن نمبر 48 یہاں پر یہ کوسٹن پوچھتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہے گریٹ اور F, Q, D, S تو G سے A کم کیا F, R سے کم کیا Q E سے کم کیا D, E سے کم کیا D, T سے کم کیا تو یہاں پر ایک ایک مائنس کیا تو تب جا کے یہ بنتا ہے اب بولتے ہیں C, D, D, O کس کا کوڈ ہے تو C, D, D, O کس کا کوڈ ہے یہاں پر ہم نے مائنس کیا تو یہاں پر پلس کریں گے جب تب جا کے کوڈ بنے گا C کا D, D کا E, D کا E, O کا P تو D بن گا یہی اس کا کریکٹ آنسر ہے یہاں پر کوسٹن پوچھتے یہ بھی ایزی ہے ٹرین اگر کوڈ بنتا ہے تو رین کیا بنے گا تو اگر ہم یہاں پر ٹرین کو لکھتے ہیں T, R, A, I, N ٹرین ہمارا کیا بنا تو رین کیا بنے گا رین ہمارے سامنے یہ ہے 3, 4, 5, 6 یہی اس کا رائٹ آنسر بن جائے گا تو ڈاکٹر اگر پیشنٹ کے ساتھ ریلیٹ کیا کرتا ہے ڈاکٹر جو ریلیٹ کرتا ہے وہ کرتا ہے پیشنٹ کے ساتھ ملو پیشنٹ کو چیک کرتا ہے ایک لائر کس کو کرتا ہے لائر اپنا کلائنٹ کے ساتھ چیکننگ کرتا ہے مطلب وہ کلائنٹ کے ساتھ اس کو اپنا ریلیشن جڑتا ہے تو یہاں پر دیکھیں لا منسٹر آف انڈیا کون ہے تو یہاں پر ایسے کوشن بھی پوچھے جاتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کون ہے which of the following provision مطلب انڈین پینل کوڈ میں جو تھفٹ ہے اس کو کون سا مطلب سیکشن لگتا ہے تو سیکشن 378 لگتا ہے تھفٹ کو تو یہاں پر دیکھیں یہ بھی آپ کا یہ لیگل اپٹی چوٹ کے کوشن ہے a force b to hand over his money by pointing his gun تو اس نے کیا کیا اگر اس نے پوائنٹ کی گن کو تو اس نے کیا کام کیا a is guilty of کس چیز کا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے تھفٹ پینی کے چیٹنگ ڈراؤ بریو نہیں کی تو اس کا دی آنسر رائٹ بنتا ہے which article of the constitution of india deals with right to equality تو right to equality کس کے ساتھ بنتا ہے article 14 فنڈامنٹل جو رائٹس وغیرہ ہیں وہ اپنے اچھے طریقے سے دیکھنے ہیں supreme court stuck down section 479 of the indian penal code تو یہاں پر یہ مطلب کوئی case تھا اس کے related وہ کون سا case تھا تو اس کا option a right answer ہے تو یہاں پر اس کے لئے تیسٹ چیزیں بھی کچھ آپ نے دیکھنی ہے تو یہاں پر اگر آپ question number 56 کو دیکھیں گے 56 میں بھی انہوں نے گلت کیا ہے 56 میں جو right answer جو کی آئی ہے اس میں انہوں نے c option دیا ہے actual میں جو right answer ہے وہ ہے first information report first information جو report ہے وہ اس کا right answer ہے تو fir کا first information report ہے باقی جو ہنگ غلط ہیں یہ اس کا right answer کی پر فلا زید دیا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا question number 57 57 میں یہاں پر پوچھتا ہے کہ under the constitutional appoint judge of high court in india high court جو judge ہے اس کو کون appoint کرتا ہے تو president کرتا ہے اب ایسے ہی 58 میں 58 میں بھی تھوڑا بہت غلط کیا انہیں تو یہاں پر بہت رہے ہیں کون سا مطلب ایسا offence جو indian panel court میں ہے تو یہاں پر acid attack section 326 میں adultry 497 میں ہے mercy killing 309 میں یہ سبھی آتے ہیں تو یہاں پر صرف acid attack نہیں ہے and question 59 question 59 میں پوچھتا ہے which among the following provision of the indian constitution deal with uniform civil court uniform civil court کے لئے article 44 financial emergency جو ہے وہ declare ہوتی ہے under 360 of the indian constitution تو ایسے ہی جہاں پر جو question پوچھیں گے آپ نے relate کرنے تو آپ revise کرنے اچھے طریقے سے ایک دو دن میں جو بھی آپ کا cover ہو گا اس کو کرنا اور اس پیپر کو اچھے طریقے تک اور جو سیٹس ہوتی وہ مطلب کشمیر یونیورسٹی میں 50 ہیں تو open merit کا جو expected cut ہے وہ جو بھی 28 کے پلس جن کا score ہے وہ safe ہے اب اسے ویڈیو کو باقی فرنجز تک شیئر کرو تاکہ ان کی help ہو سکے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے